اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریاست حائی متحدہ امریکہ میں بلکل ناقابل یقین منازل چر رہے ہیں چونکہ قانون سازوں نے جو بائیڈن کو صدر منتخب ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے انتخابی ووٹوں کی گنتی کی ہے موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں کیپیٹل ہل پر دھاوہ بول دیا ہے کیپیٹل ہل وہ جگہ ہے جہاں امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان بیٹھے ہیں کیپیٹل ہل کے حامیوں کا محاصرہ کرتے ہوئے کاؤنگرس کو وہاں سے نکالنا پڑا ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی سینٹ چیمبر کی بھی خلافرزی کی ہے اور گیلری سنبھال دی سات جنوری دوہزار اکیس ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے بودھ کے روز واشنگٹن کی کیپیٹل ہل میں ہنگامہ برپا کر دیا کے حامی مطالبہ کر رہے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب کیا جائے اور ووٹوں کے گنتی دوبارہ کی جائے زید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو الڈور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ٹرمپ کے حامیوں کے پرتشدد رویے کے پیشے نظر واشنگٹن میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور پولیس کی بڑی تعداد کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے میئر نے اکیس جنوری تک پندرہ دن کی امرجنسی کا اعلان کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کے پاس بھی آتشکیر واقعے کو انجام دینے کے لیے اسلحہ اور آتشکیر مادے تھے اس تشدد کے بعد ٹرمپ کے دو معاونین بھی اپنے عدوں سے عصیفہ دے چکے ہیں سابق امریکی صدر باراک اوبامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آنے والا وقت ہمیشہ اس دن کو یاد رکھے گا کس طرح صدر نے جھوٹ بولنے اور غیر قانونی زرگرمیوں کو فروغ دینے کے انتخابی نتائج کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی اپنے بیان میں انہوں نے اس واقعے کو امریکہ کے لیے بیزتی اور شرمناک قرار دیا اس واقعے کے بعد فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ٹرمپ کے اکاؤنٹس کو ان کے قابل اعتراض تقریر پر معتل کر دیا گیا اس کی تصدیق کرتے ہوئے فیس بک کی سالمیت کے نائب صدر جی روزن نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ویڈیو تشدد کو کم کرنے کی بجائے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے تو یہ ویڈیو ہٹا دیا گیا ہے اور اس ویڈیو کو فیس بک کے علاوہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اسی دوران ٹرمپ نے ایک بار بائیڈن پر صدارتی انتخابات میں دھاندی کا الزام آئیت کیا تھا اس کے بعد ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ آئین کا تحفظ کریں اور اس طرح کا محاصرہ ختم کریں انہوں نے ٹرمپ کے حامیوں کے ہنگامہ کو امریکی آئین پر حملہ بھی قرار دیا ہے انہوں نے اسے امریکی تاریخ کا ایک برا دن قرار دیا بائیڈن نے کہا کہ کچھ لوگ نہ صرف انتخابات کے نتائج کو قبول کر رہے ہیں بلکہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جبکہ بائیڈن نے ٹرمپ سے اپنے حامیوں کو رازی کرنے کی اپیل کی ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہار نہیں ماننے والے ٹیس جنوری کو جو بائیڈن نے ریاستہ متحدہ کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانا تھا امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب صدارتی انتخابات میں اتنی ہنگامہ آرائی اور تشدد ہوا ہے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے میرک گارلنٹ جو کے جج ہیں ان کو اپنا اٹارنی جنرل منتخب کیا ہے ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ تشدد نہ کریں اور وہاں پرامر مظاہرے ہونے چاہیے انہوں نے واضح طور پر الیکشن میں ہار ماننے سے انکار کر دیا نائب صدر مائیک پینس سے بھی کہا کہ وہ ریاستوں سے انتخابی نتائج واپس بھیج دیں تاہم پینس نے واضح کیا کہ ٹرمپ اس کے مالک نہیں ہیں اس کے بعد ٹرمپ نے پینس پر حملہ کتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو پینس کو آئین کتاب اس کے لیے کرنا چاہیے تھا ریاستوں کو انتخابی نتائج کے حقائق کی تصدیق کرنے کا موقع ملنا چاہیے امریکی عوام اس انتخابی نتائج کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ بدھ کو امریکی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی کالج کے ووٹوں کی گنتی اور تصدیق کے عمل کا آغاز ہوا ایریزونا میں ریپبلیکن قانون سازوں نے اس پر اعتراض کیا اسی بنا پر نائب صدر مائیک پینس نے سینٹ کا مشترکہ اجلاس منتبی کر دیا انہوں نے دونوں ایوانوں کے ممبروں کو اعتراضات پر بحث کے لیے دو گھنٹے کا وقت دیا اسی کے بعد ہنگامہ شروع ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی ویڈیو سے ریڈیڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرا گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں شکریہ